السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ نیوز ایس ڈی اور میں ہوں مشاہ علم دیاز آج ہم بات کریں کہ ایک ایسے پھل کی کاشت پر جس کی پاکستان میں بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے لیکن اس کو باہر کے ملکوں سے لیا جاتا ہے جیسے کہ سری لنکا ہے اور انڈیا ہے پاکستان میں یہ پھل کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ دو ہزار روپے پر کیجی ہوتا ہے اور ایک پھل کا جو سائز ہے وہ سات کلو ہوتا ہے یعنی کہ اتنے بڑے بڑے یہ پھل ہوتے ہیں یہ کون سا پھل ہے اور پاکستان میں کیسے کاشت کیا جاتا ہے یہ جاننے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اب ہم شروع کریں گے اپنی آج کی ویڈیو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں گانا بانا کی کاشت پر گانا بانا پھل کا نام ہے اسے ہر ملک میں ہر سٹیٹ میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے پاکستان میں اس کا جو نام ہے وہ ہے سورس اوپ سورس اوپ کے نام سے پاکستان میں یہ جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قدر ترش گودے دار پھل اس کا اردو میں یہ معنی ہوتا ہے لیکن جب آپ مارکٹ میں جا کر سورس اوپ کہیں گے تو قدر کاندار یہ پھل دے دے گا تو پاکستان میں یہ پھل کینسر کی علاج کی لائے جاتا ہے باہر کے ملکوں سے لیکن یہاں پر ابھی تک کسی نے کاشت نہیں کیا اگر کاشت کیا بھی ہے تو بلکل نہ ہونے کے برابر کیونکہ شاید ہمارے ہاں یہ رجعان ہی نہیں پایا جاتا ہے کہ جو چیز ہم باہر سے لے کر آرے کرسی اور ملک کا فائدہ کر رہے ہیں کیوں نہ ہم خود پاکستان میں ہی اس کو کاشت کر کے دیکھ لیں حالانکہ پاکستان میں یہ باہر آسانی کاشت بھی کیا جا سکتا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے اس کو کس چیز سے لگایا جاتا ہے تو جب آپ یہ پھل مارکٹ سے لے کر آئیں گے تو آپ جب اسے کھول کر دیکھنگ کاٹ کر دیکھیں گے تو اس کی اندر بڑے بڑے براؤن کلر کے بیج ہوں گے اس سے انہی سیڈز کے ساتھ اگایا جاتا ہے جرمینیٹ کیا جاتا ہے اس کو لگانے کا جو ٹیمپریچر ہونا چاہیے آپ کے ایریا میں وہ ہوگا ٹھرٹی ٹو ڈگری یا پھر ٹھوٹی ڈگری یعنی کہ ٹھرٹی ٹو سے لے کے ٹھوٹی ڈگری تک یہ بیئر کر لیتا ہے لیکن یہ جہاں جہاں موسم بہت سرد رہتا ہے یعنی کہ برفباری ہوتی ہے فریجنگ ٹیمپریچر آ جاتا ہے اس کے علاوہ تیر سرد ہوایں شلتی ہیں وہاں پر اس کو کاشت نہیں کیا جاتا یہ گرمی کا اور خوشکی کا پودہ ہوتا ہے اب اس کے ساتھ اگر آپ کا علاقے میں ٹیمپریچر آ فوٹی سے اباب ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ملچنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو کور کر دیتے ہیں کور کرنے کے بعد یہ پودے کو نقصان نہیں ہوتا کسی ٹیمپریچر کی وجہ سے سیڈ کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے اور اس پھل کی جو خاص بات ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کے ہر درخت پر بہت زیادہ پھل لگتا ہے پھل کا سائز بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں اس کا جو ریٹ پرانا ریٹ ہے وہ ہے دو ہزار روپے فی کلو کا جبکہ اب بھی اس کا ریٹ اور بھی انکریز ہو چکا ہے لیکن میں آپ کے کرف آر ڈی اے کے ساتھ ہی بتا رہی ہوں دو ہزار روپے فی کے جی اس کا ریٹ ہوتا ہے لیکن ایک پھل کا جو ویٹ ہے وہ سات کلو ہوتا ہے یہ پھل ایک سے ڈیٹھ فٹ تک لمبے ہو جاتے ہیں بہت بڑا اس کا سائز ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے قیمت بھی بہت اچھی مل جاتی ہے اور پاکستان میں آپ کو یہ ہر جگہ بہت آسانی مل جاتا ہے اگر آپ ابھی نیٹ پر سرچ کریں گے اپنے ساتھ ایریا لکھیں گے جیسے آپ لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں تو آپ کو یہ فل فوراں سے آپ کے ایڈی گیڈ کے سٹورز میں اویلیبل ہوگا تو آپ کو فوراں سے نظر آ جائے گا یعنی کہ یہ اتنا کوئی ڈھکا چھپا پھل نہیں ہے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ لازمی کاشت کیجئے گا اس کے علاوہ اگر کوئی مزید بات میں اس کی کاشت کے حوالے سے کلیئر کرنا چاہوں تو وہ ہوگی زمین کے بارے میں زمین کے ایک تو پی ایچ لیول ہونا چاہیے پانچ اشاریہ پانچ سے لے کر چھے اشاریہ پانچ تک کا اس کے ساتھ وہ زمین جس میں پانی کا نقاس اچھا ہو جو کہ ہر پودے کو ریکوارڈ ہوتی ہے سیم زیادہ زمین نے کلر والی زمین اس کے لیے موضوع نہیں رہتی ہے اور برفباری والے علاقے اس کے لیے موضوع نہیں رہتے پانی بھی آپ نے بہت یورمل دینا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو جو پہلا سال ہے پہلے سال آپ نے اس کو خات خات دینی ہے این پی کے وہ آپ دے دیجئے اس کے علاوہ جب آپ سیڈ زمین میں لگا چکے ہوں گے تو پھر آپ نے پرندوں سے اس کے سیڈ کو بچانا ہوتا ہے کہ ان کے پرندے اس کا سیڈ لے جاتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں تو آپ نے اس سے بچانا ہے سیڈ کو آپ جب جرمینیٹ کر رہے ہوں تو اسے کور کر کے رکھیں یا پھر آپ اسے انڈور جرمینیٹ کر سکتے ہیں سیڈ جرمینیٹ کرنے کے لیے وہی جب پوٹنگ مکس ہوتا ہے جیسے کہ کاؤ ڈنک لے سکتے ہیں آپ گوبر کی گلی سڑی خاد آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوکو پیٹ میں آپ سیڈ جرمینیٹ کر سکتے ہیں آپ کو سیڈ کی ریشو اچھی مل جاتی ہے تو یہ تھا آج کا پروگرام اس پھل کو لازمی کاش کی جائے گیا کیونکہ یہ کینسر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا پھل ہوتا ہے اس کو کھایا جاتا ہے